پراشین بھری کا آکھیان میں آتا ہے کہ پسوں کی بلی دیتا تھا نارج نے کہا بھائی انہا بود پسوں کو کیوں مارتا ہے کیوں مارتا ہے کہنین یہ سب اسی کے بلی دی جاتی ہے پھر ایک دن نارج نے آکاس منڈل میں دیکھایا دیکھ اوپر کیا ہے میرے مہاراج یہ میرے دیوے پسوں ہے کہ سب تیری پرتکشا کا ہے تو جائے گا تیری بھی یہی درگتی ہوگی پھر کیا جیو کا کلیان کیسے ہو سکتا ہے تب ان کو پورا آکھیان بتایا پرنجنو آکھیان کے پر کہ شریر ہے اس میں آتما ہے اس کے یہ نو دوار ہے اس میں ایک پانچ پھن کا سرپ رہتا ہے جس کو پران کے دیں ایک دن کال روپ آئے گا بڑا پا آئے گا تیرے کو جھکڑے گا کیا ہوگا اس لیے اس سنشار میں کھوکے مارے پھر دکھ پرچیتاؤں کو اپدیش نارجی دیتے ہیں جو ملے اسی کو بابا جی بنا دیتے ہیں سب کو اور ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ منوشی شریر ہے کسی سے کلیان ہونا درلب ہو مانش ہو دے ہیں یہ منوشی شریر ہے اس کا سکیول بھگوان کے بجن کرتن میں دھیان میں اپیوک کرو یہ بھوک کے لیے نہیں ملے اور جتنی بھی یونیاں ان میں بھی بھوک کرتے ہو بڑے بھاگ ما نستن پا سر درلب سرمتن پا اس کا پالن کرو اسی چیز میں رہو ان کو جو بھی ان کے ہوتے ہیں اور سب کو ایسا اپدیش کر کے اور نارجی ان کو لگا نارجی کو وہیں سے سراب لگا دکس نے کہا مہاراج میں تو اپنے بچے اتپن کرتا ہوں اور آپ آواز ہی بنا دیتے ہو اس لیے اب آپ کو سراب دیتا ہوں اب آپ پندرہ منٹ سے زیادہ کہیں روک ہی نہیں سکتے وہیں سے نارجی کو سراب لگا کیونکہ آپ کو پندرہ بیس منٹ تو مانگلہ چرن میں لگ جائیں گے کوئی بات کہنے میں تب تک رہوان آم تو آپ کے پروچن زیادہ سنیں گے نہیں کہاں سکدیو جی مہاراج سے راجہ پریشت کہتا ہے کہ مہاراج آپ اب مجھے پریے ورد کا سنائیں مہاراج منوک کے جو ستروپا کے پتر اتان پاد اور پریے ورد تھے اتان پاد کا تو سنا دیا آپ پریے ورد کا سنو کہ پریے ورد تو ایسا تپسوی ہوا جس نے ایسا سنگلپ لے لیا کہ میں راتری نہیں ہونے دوں ایک دم رات نہیں ہونی چاہیے اور بھگوان کا ایسا تپ کیا ایک رت ایسا پرابت کیا کہ سات دن تک رات نہیں ہونے دی اس نے اپنے رت کو گماتا را سب برما جی وغیرہ سب چکر میں پڑ گئے سب نے آکے کہا بھائی ایسے کیوں کرتا ہے پوری سرشتی کا کرم بدل جائے گا کیسے کیا ہوگا سوچو کچھ کہ نہیں نہیں سب چکرم سو رہے ہیں سب لوگ کوئی نہیں سونا چاہیے یہ منوشی دھرم ملا ہے تو اس ہونے کے لئے نہیں ہے بھگوان کے بھجن کے لئے ہیں یہ سوتے ہی کوئے ہیں ایسے ایسے بھی ہیں اور آج ہم سب کو بھگوان نے چوئیس گھنٹے دی کہ بھائی تین تین گھنٹے بانٹ تین پریڑ میں بانٹ لو اس کو آٹھ گھنٹے سو آٹھ گھنٹے کام کرو اور آٹھ گھنٹے بھجن کرو لیکن اپن کیا کرتے ہیں بھجن کا جام یہ آٹھ گھنٹے کا آتا ہے اور یہ اکدم کیسے بھی مان لو آپ آج کی حساب سے بھی مان لو آٹھ گھنٹے کے بعد میں جو بھی کام کرتے ہو وہ سارا آور ٹائم گنا جاتا ہے ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ہوتی لیکن نہیں سب سچارو روپ سے چلیں گے سرشتی کا کرم ہے اور ہے اس کو رہنے دو شکدیو جی مہاراج اپنے سو پتروں کو پرتے دین اپدیش دیتے راجہ یا پتہ کیسا ہونا چاہیے یہ رشتی دیو جی کے چریتر سے انسان کو سیکھنا چاہیے اگر جو پتہ سام کو اپنے پتروں سے نہیں پوچھتا ہے کہ آج کیام کتنا کیا اور کیا 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 تو سمجھ لو وہ اپنا پیترک دھرم نہیں نہیں با رہا ہے راجہ رشتی دیو کا ایک یہی کارن تھا وہ اپنے پتروں کو بیٹھا کے یہی بات پوچھتے تھے کہ بتاؤ آج کیا کیا وہ بتاتے ہیں کہ پتہ جی آج ایسی 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 ساری باتیں کی کی چالو آج وہاں وہ کام کر کے آیا آج پرجاک اندر وہ تھا وہ کھیتی کروائی وہاں کا کام تٹھاوا تھا وہاں بنوایا اسکلیں کروائی یہ ساری بات ہونے کے بعد میں پوچھتے ہیں آج مالا کتنی پھیلی مالا ایک ہی نہیں پھیلی تو چلو پھیلو پہلے بھجن کرو پھر آپ کو بھجن ملے گا تو نائم دے ہو دے ہیں بھانج نر لو کے کسٹان کامان یہ شریر یہ شریر ملا ہے آپ کو پہلے بھجن کرنے کے لئے پھر پرجاکا ایسے کر کر کے اپنے نینجان میں پتروں کو تو بھجن میں لگا ایک پتر لاسٹ میں جو بھرت بچا تھا اس سے کہا بھائی تیرے کو تھوڑا سمالنا ہے اور خود کو بھی سملنا ہے سمالنا بھی خود کو بھی سملنا ہے ٹھیک پیتا جی اب رشب دیو جی کی جو اشتتی ہوگئی وہ پرمنس کی اشتتی ہوگئی ایک دم پرمنس اوستہ میں رہنے لگ گئی پرمنس اوستہ سمجھتے ہو یعنی کہ دے ہک بھان کچھ بھی نہیں رہتا ہو جہاں ایک دم پورا شریر کا کوئی بھان نہیں ہے اپنے حال میں مست رہنا کوئی کچھ کے اور رشب دیو جی نے اپنے شریر کو اس پرکار سے بنا لیا تھا جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اتنے بڑے سنتیں پروپکاری ہیں تو لوگ زیادہ آنے لگے زیادہ نزدیک آنے لگے تو انہوں نے کہا یہ اپنے بھجن میں بادہ ڈال رہے ہیں ان سے دور رہنا ہی ٹھیک کیا کریں تو انہوں نے کیا کیا کپڑوں میں ملمتر تیاغنار اور کرنار گندے نالے کے پاس میں پڑے رہنار پھر سب لوگ گھرنا کرنے لگ گئے اور وہ اپنے حال میں مست رہتے تھے ایک دم پرامن سبسطہ مہاراشتر میں شیو گاؤں میں گزانان مہاراج ہوں آپ کو تو پتہ ایک آدمی دوں دے تو دوں جیون کے اندر کسی کو نہیں بتائے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں آپ مجھے ایک بار کرپا تو کرو ٹھیک سنت نے اپنی ڈاڑی کا ایک بال نکلا ایک کاغت میں پلیٹا تابیج بنایا کہ اس کو باندھ کر رکھ ہوا دیا خوب آنند موج ہونے لگ دی ہر پرکار سے کافی دن خوب آنند خوب چکا چک چل رہا تھا ایک دن پتنی نے پوچھ لیا کہ اجی یہ سارا پریورتن کیسے آیا ہے مجھے بتاؤ پھرے سب پرشارت کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں آپ پہلے بھی کرتے تھے تو اتنا پریورتن نہیں آیا اب کیسے آگیا یہ ایسے آگیا سب ٹھیک ہے کہ نہیں کچھ تو کار رہا ہے روز ڈیلی ایک ہی بات اب اس در سنت کا منع کیا ہوا کریں کیا کسی کو بتانا نہیں ہے کیسے کہ نہیں کچھ تو کار رہا ہے اس ماتما نے اس بابا جی نے آپ کو کچھ تو دیا جب سے آپ وہاں جانے لگے ہو اور انہوں نے ہی ایسی کرپا کی ہے کچھ تو دیا ہوا یہ کچھ نہیں آشروہ دیا ہوا ٹھیک ہے ان کا آشروہ دیا یہ بتاؤ پھر یہ کیا باندھ رکھا آپ اس کو کھولو باندھ رہا ہے اس کو کھولو یہ اسی بابا جی میں بتاؤ اس میں کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ دو ہو گئی ماملا گڑوڑ ہونے لگا کہ کیوں بھوسنا چاہتے ہیں دو کیونکہ میرے بھائی اس میں بڑے پریشان چل جاتا ہے اس طریقوں سب سے پہلے اگر سنکٹ میں مائکے کا خیال آتا ہے کہ میرا بھائی سنکٹ میں چل جاتا ہے پتی کا بھائی سنکٹ میں رہے کوئی پریشانی نہیں ہے نیان کا ہی ہو جاتا ہے خود کا بھائی سنکٹ میں ہے ساری پریشانیاں کھڑی ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کرو کچھ میرے بھائی کے لیے بھی بنوا کے لاؤ نہیں یہ کھول کے دو میرے بھائی کو نہیں تو میں آج رات کو کھول کے لے جاؤں گی میرے بھائی کے باندھوں گی بڑی سنکٹ کی بات ہو گئی کہ تیرے کو یہاں سے جو چاہیے یہاں سے دھندولت چاہیے وہ دے دے اس سے کیا کرے گی تمہیں کہ نہیں یہ ہی تو مشکل ہوئی کیا کرتے اس نے کہا دیکھ بھائی روٹی ہوٹی بننا بند ہو گئی آپ جب تک نہیں متاؤ گے جب تک کچھ نہیں ملے گا پھر کہا ودا تو جیون میں کسی کو کہے گی تو نہیں کسی کو نہیں کہوں گی آپ کی قسم آج تک میں نے کوئی بات کہی ہے کسی کو نہیں کہے گی نا کسی کو نہیں کہیں کہ اس میں اس مہاتمہ جی نے اپنی ڈاڑی کا بال دیا ہے اور وہ ہے بس گئی پیر اور کہا اس مہاتمہ جی کہ ڈاڑی کے بال میں چمتکار ہے تو بھی لے کے آجا بھائی گیا اور کہا مہاراج آپ کے ڈاڑی کے بال دو جد کرنے لگا مہاراج نے دے دیئے اب لوگوں کو پتا چلا کہ مہاراج کی ڈاڑی کے بال میں چمتکار ہیں اب بتاؤ اس مہاتمہ کی ڈاڑی کا کیا ہوا ہوگا آہ آہ کے لوگوں نے نوچ لی اب جب یہ چیز ہو جائے تو کیا بیٹھتی ہے اس لیے سنت ہمیں ساں انتر مکھی رہتے ہیں ہم سب نے دیکھا ہے اور آپ سب نے بھی سنا ہوگا میرے خیال سے کوئی آتے تھے جے جے کے پاس میں کوئی بھی آتے تھے جے جے کہتے ہیں جاؤ سوامی جی کی پوجا کرو تھاکر جی کی پراتھنا کرو تھاکر جی سب اچھا کریں گے سوامی جی کی پوجا کرو اور تھاکر جی سے پراتھنا کرو سب اچھا ہوگا جبکہ سروس ہم کرتے وہ ہی تھے لیکن چیزیں وہاں پر رہتے ہیں یہ مہا پورس جو ہوتے ہیں اس پرکار کی اپنی دھارہ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کا کلیاں بھی ہو اور ہمیں بھی بادہ نہ پہنچیں اور جہاں پردرشن کر دیا پھر یہ سنسار جینے نہیں دیتا ہے